اور ان میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو عیشت آلن تو نہیں ہیں یہ آلن ہیں متقبل نہیں عزیزانی قرآن یہ ایک بات یاد رکھیں ہم جب آگیا دائیں پیسے جلہ تنگ ہو دیں تکریف ہوگی آپ کو جلہ آگیا دیں جو اس پیسے چاہے تو جلہ نہیں بچ رہی کفر اور انکار کا سب سے بڑا سبب اس بات یاد رکھیں کفر اور انکار کا سب سے بڑا سبب تکبر ہوتا ہے کمن تکبر ہم ہیں تو فلاں اور یہ بلی حاشق کا ایک عام گھرانے کا انسان میں اس کی رسالت و نبوت مالوں یہ تو کوئی فرقہ سکتا ہے انا انا میں خیو مل ہوں میں تو اس سے بیٹھتا ہوں خلقتا نہیں ملنا رہا خلقتا ہوں ملکی اہلہ تو دیکھتا نہیں مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اس کو مٹی سے پیدا کیا کیا چیزیں مٹی آگ کے مقابلے میں میں اس کو سیٹا کروں یہ سکتا ہے انا 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 ہر کفر اور ہر انکار اور ہر بغابت اور ہر انکار ہر انکار اور ہر انکار اور ہر انکار اور آگ کے مقابلے میں ہر انکار 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 سمجھے دل کا مہمان تھا یہ کی پر ضرور ہوتا ہے یہ حق گمرائی کا سبب لہتا ہے اب آگے کی آیات میں ہم چلیت پڑھیں گے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت دعوت سے کہا اے ملو آلہ دعوت شکر و قدیل من عبادی شکور اے آلہ دعوت میرے شکر میں دند ہی اختیار کھا یہ میرے شکر گزار دندے بہت پڑھے اب حضرت دعوت علیہ السلام نے شکر میں صبح شام رات ان اللہ کے شکر دا کرے حضرت دعوت کے شکر کیا ہوتا ہے اور کفرانی نعمت کیا ہوتا ہے ان دونوں کی نفسیات پہ آپ وہاں کریں ایک شخص وہ ہے کہ اس کے پاس دعوت آتی دولت آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ میرے ہاتھ کی کمائی ہے بھئی یہ میرا فن ہے یہ آپ نے ایسی کمائی رکھا ہے بھئی میرا فن ہے میں صاحب فن آدمی ہوں یہ میرا قصر ہے انما اوکیتو على علم علمی یہ تو میرا ایک علم ہے میرا اپنا فن ہے میری اپنی صلاحیتیں ہیں جس میں جیسے مجھے سارا مالوں دورت پر لیا ہے یہ کون تھے یہ قارب تھا دورت اس کو میری اور اس نے اس کو علم علم نائم نقاض یہ تو میری شان ہے بھئی تو میرا کمائی ہے میرا اپن ہے اب جہاں یہ نسیات ہو جوہاں اللہ کا شکر کرنے کی کیا جو انجائے سے بھی یہ تو میرا کمائیت ہوا ہے میرا ایک طرف حضرت سلمان ہے ان کو بھی اللہ نے دولت بھی حکومت دی اور کہتے ہیں حَذَا مِنْ فَبْلِ رُبْلِ یہ تو میرے پر بیوار کا فضل ہے میں اس قابل کھانا تھا یہ سب کچھ میں یہ ٹھکھا لیتا یہ دولت یہ حکومت یہ جنات پہ میری شان و شوکت یہ بادلوں خواؤں پہ میرا تسلق حَذَا مِنْ فَبْلِ رُبْلِ یہ میرے پر بیوار کا فضل ہے اس کی قابل ہے میرے خشن کو ہی کمائیت ہی اب جو یہ کہے گا یہ حَذَا مِنْ فَبْلِ رُبْلِ تو فضل کرنے والے کا شکر پانا کرے گا جو کہہ گا نہیں یہ تو میرا پہ میں نے کیا ہے وہ کس کا شکر پانا کرے گا تو شکر کی بنیان جو ہے وہ توازو ہے آجنی ہے اور گفان ہے نعمت کی بنیان جو ہے وہ تکبر ہے یہ برمایا کہ ان لوگوں کی خوبی ہے لا جسے کروں یہ تکبر نہیں کرتے اور جناسہ اور آگے پڑھیں تکوہ احسان ولایت اس کی بنیان بھی ہوگی میرا بھی حساب ہوگا فرشتہ مجھ سے بھی پوچھیں گے من رب ہو میں نے تو اس میں لوگوں کو مسلمان بنا دیا مجھ سے فرشتہ پوچھیں گے من رب ہو خرشتہ کی بھی پوچھیں گے من رب ہوگا یہ کہنا کی بہتی ہے اور جب اس قبر میں انسان مطلع ہوتا ہے تو احتیاط کی راہ چھوڑ دیتا ہے تقویٰ کی راہ چھوڑ دیتا ہے اس کے اندری اندر ایک انا ایک خود پرسندی ایک مند ہوتا ہے کہ مجھے تو جنت میں جانا ہی جانا ہے میں ایک ایک کیسے کیوں ڈرتا کروں کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا مجھے اس سے بات کرنی ہے دب کے بات کرنی ہے دب کے بات کرنی ہے دب کے بات کرنی ہے